کہ سینہ جنتہ کی پرتنری کے روپ میں لڑائی کرتی ہے یدھ میں صرف سینہ ہی نہیں لگتی بلکہ کوئی بھی یدھ دو راسٹروں کے بیچ ہوتا ہے اور ان کی جنتہ کے بیچ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ کسی بھی یدھ میں پرتکش روپ سے سینائیں تو بھاگ لیتی ہی ہیں لیکن آپ پرتکش روپ سے آپ دیکھیں تو اس یدھ میں کسان سے لے کر ڈاکٹر، انجلیر، ویگیانی یہ ہم کئی ستارے پیشوں کے لوگ بھی سامل ہوتے ہیں آپ انیس سو پینسٹ کے یدھ کو ہی دیکھ لیئے جب ہمارے پتکالین پردھان منطری سے علاوہ حاضر ساسری جی کے ایک آمہن پر پوری دیش نے اپنی سینہ کے لیے ایک وقت کا اپواس کرنا پرارم کر دیا تھا اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ یدھ سیناؤں کے ساتھ ان ڈائی اختروپ سے جنتہ بھی لڑتی ہے لیکن حال ہی کی دنوں میں یدھ جس طریقے سے لمبے کھشتے جا رہے ہیں آنے والے سمجھنے ہی جنتہ کو صرف ان ڈائیرکٹ روپ سے ہی نہیں بلکہ ڈائیرکٹ روپ سے بھی یدھ میں سامل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جنتہ کو اس بات کے لیے مانشک روپ سے تیار رہنا ہوگا کہ وہ جب بھی راست کو ان کی آبستہ پڑے وہ سینہ کی تہائطہ کرنے کے لیے وہ صدی تب پر رہے ہیں اس لئے میں دیش کی ینتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے ہر سینک بھارتی ہے اسی پرکار سے ہر ایک بھارتی کو بھی ایک سینک کی بھونکہ نبھانے کے لیے ہمیسہ اسے تیار رہنا چاہیے ساتھوں ہماری سرکار میں بھارت کی سرکشاہ کے لیے سینہ کو دوسمنوں کے گھر میں گھوز کر مارنے کی کھولی چھوٹ دی ہے اور میں آپ لوگوں کو اس منچ سے یعنی بھی سرکشاہ دلانا چاہوں گا کندر سرکار کی راج نیٹی کی اکشہ شکتی میں پچھلے کچھ شموں میں تمہیں لگاتار بڑھتری ہوئی ہے سرکار پوری تنبیتہ کے ساتھ اپنی سینہ کے ساتھ کھڑی ہے اور دیش کی ینتہ اور دیش کی سنسٹ اپنے سینکوں پر یہ پورا بھروسہ کرتی ہے اور ساتھیوں آج کارگنی بھی یہ دیوپ پر میں ایک بات ہمارے دیش سواشیوں سے جرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ راست کا مان سمان اور اس کی پتسٹھا ہمارے لئے کسی بھی چیز سے اوپر ہے اور اس کے لئے ہم کسی بھی حد تک یا سکتے ہیں اور میں یاد دلانا شاہتا ہوں کہ ہم ان بجرم نبالی کی اپا سکھیں جو سورے کو بھی چھٹکیوں میں نگلنے کی چھمتہ رکھتے ہیں پر ساتھی ہم بجرم نبالی کی بھانتی مرعادت اور دھرم سے انشاشت بھی ہیں چھبے چرائی انڈیسٹر نے نیان بے کو یودھ جیتنے کے بعد بھی ہماری سناؤں نے اگر یلوشی پار نہیں کیا تو وہ اس لئے کہ ہم شاند پری ہیں بھارتی ملیوں کے پرتی ہمارا پورا وشواف ہے اور انتر راستی کانونوں کے پرتی ہماری پرتی بدتہ ہے اس میں اگر ہم نے یلوشی پار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم یلوشی نہیں پار کر سکتے تھے ہم یلوشی پار کر سکتے تھے اور ہم یلوشی پار کر سکتے ہیں اور جی عبورت پڑی تو بھوشت میں یلوشی ہم پار کریں گے اور اسے سرچے دورانا شاہ ہوں گا کہ ہم یلوشی پار کر سکتے تھے ہم یلوشی پار کر سکتے ہیں یعنی ہمیں چھیڑا گیا اور ضرورت پڑی تو بھوشت میں ہم یلوشی پار کریں گے اس کا میں دیس واشیوں کو اپنی طرف سے وصف دلانا شاہ ہوں